بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں بنا رہی ہوں برے جانور کے پائے جو برے زبدس بنتے ہیں چار عدد میں نے یہ پائے لے لیا ہے اور ان کو اچھے سے دھو لیا ہے آٹا لگا گیا نیم گرم پانی سے میں نے ان کو اچھے سے دھو لیا ہے دیکھئے چاہتاں سے اچھے سے ساف ہو گئے ہیں جو بھی اس کی گندگی ہوتی ہے وہ اچھے سے ساف ہو گئی ہے اور یہ سردیاں میں برہی زبدس بنتے ہیں جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب لیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اب جو ہے سارے پائے میں نے ایک دیکھچے میں ڈال دی ہیں اور پانی جو ہے ہمیں اچھا خاصہ لینا ہے بھر کے یعنی کہ پورا دیکھچے میں نے فل بڑھ دیا ہے ہمیں اس کو چولے پہ چڑھا دیا ہے اور دیکھیں جیسے ہم نے یہ چولے پہ چڑھا دیا ایک اوبال آیا تھوڑی دیر میں یہ اوپر سے جاگ بن جاتی ہے اس جاگ کو جو ہے ہمیں ریموف کر دینا ہے کیونکہ اس میں جو گندگی ہوتی ہے وہ ساری اوپر آ جاتی ہے تو پھر اس کو ہمیں نکال دینا ہے دیکھیں سارے میں نے یہ اوپر سے جاگ نکال دی ہے اور اب میں نے اس میں دو عدد پیاس لے لی ہے اسے موٹا موٹا کٹ لیا ہے پیاس کو اور ایک بنچ میں نے لسن کے لئے لیا ہے برا یعنی کہ پھر آس جو ہوتا ہے اس کو میں ابھی بلینڈر میں پیس لوں گی دیکھیں پیس لیا ہے میں نے یہ لسن اور پیاس کو اب جہاں میں اس میں یہ پیاس اور لسن کو اس پائیوں میں ڈال دوں گی پیاس کو جہاں ہم نے پیس لیا ہے پیاس کو آپ باریک باریک کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اور لسن ادھک پیساوا بھی ڈال سکتے ہیں دونوں پیاس میں نے اسی لئے پیس ہی ہے تاکہ یہ پیاس بھی اوپر تیرے نہ وہ اچھے سے مل جائے شروع میں اور ساتھ میں میں نے یہ ادھک لے لی ہے تین چمچ بڑھ کے کیونکہ ادھک میرے پاس پیسی بھی پڑی ہوئی تھی تحصیلہ ہم نے پیاز اور لسن کے ساتھ ادھک نہیں پیسی اب میں اس میں ایک چمچ حلدی کا پاورڈر لے لوں گی وہ بھی ایک چمچ پورا بڑھ کے لیا ہے وہ اچھے سے مکس کر دیں گے دیکھیں ہلکی آج ابھی بلکل ہم نے کر دی ہے اب ہم اس کو ڈکن لگا کے چار پانچ گھنٹے ہم اس کو ہلکی آج پر پکا لیں گے دیکھیں چار پانچ گھنٹے کے بعد ہمارے پائے اچھے سے گل گئے ہیں ڈکن لگا کے ہم نے رکھ دیا تھا بیچ میں ہم دو چار بار چمچ بھی چلاتے رہے تھے تاکہ پتا چلے ہمارے پائے گلے ہیں یا نہیں گلے وہ پائے ہمارے بڑے زبدت سے گل گئے تھے دیکھیں میں بتاؤں گے اس کو ابھی کس طرح کس نے آرام سے یہ کٹ ہو رہا ہے چمچ کی مدد سے ہمارے پائے گل گئے تھے اب میں اس میں نمک ڈال دوں گی نمک ہم نے پیلے نہیں ڈالا تھا نمک ہم بعد میں ڈالیں گے تاکہ ہمارے پائے اچھے سے گل جائے پھر اس کے بعد ہم نمک ڈال دیں گے اب میں اچھے سے مکس کر دوں گی اور جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اب میں نے ایک ڈالی پیاس کی لے لی ہے اور تین چمچ میں نے لان مرچوں کا پورڈل لے لیا ہے اس کو پانی میں ڈال کے اچھا سا اس کا لیپ بنا لیا ہے کچھے لائل مرچیں ہیں اس کا ہم بغارب بنائیں گے پہلے ہم نے دو چمچ تیل دال دیا ہے دیکھچے میں اور ایک عدت میں نے پیاس لے لی ہے اس کو باری باری کٹ لیا ہے پیاس کو اچھے سے بھونوں گی میں تیل میں پیاس میں جیسے یہ نا گولڈن بیرون کلر آئے گا اس میں ہم لائل مرچوں کا پیس ڈال دیں گے پانی سے ملا کے ہم نے لائل مرچے رکھی ہوئی ہے لائل مرچے ہم ڈائریک نہیں ڈالیں گے ورنہ لائل مرچے ہماری جل جائیں گی تو اسی لئے ہم پہلے پانی میں ملا کے پھر ہم لائل مرچوں کو ڈال دیں گے لائل مرچے جو آپ اپنے ٹیس کے مطابق بھی لے سکتے ہیں کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب جو اس مسالے کی اچھی سے ہمیں بنائی کر لینی ہے اس ساتھی ساتھ میں نے یہ ایک جبج گرم مسالے کا پوڈل لے لیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے درم مسالے سے بھی بڑی زبردست خوشبو آ جاتی ہے بھائیوں میں اب اس مسالے کو خوب اچھی طرح گھمنا ہے تھوڑا پانی کا چھیٹا مار مار کے تاکہ ہماری مرچے جلے بھی نہ اور اچھے سے پک جائے دیکھئے یہ زبردستہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے دانے دار تیل بھی پورا اپڑا گیا ہے ہلکی آنچ میں ہم بونیں گے زیادہ تیز آنچ نہیں کریں گے ہماری مرچے جل جائیں گی دیکھئے یہ ہمارا بغاڑ تیار ہو گیا ہے اب اس میں ہم پائے میں ڈال دیں گے اس اردیوں کے دنوں میں تو یہ بڑے ہی زبردست بنتے ہیں پائے ابھی بنایے گا بتائیے گا کس طرح بنے تھے یہ پائے کومیس کر کے ضرور بتایا کریں کیونکہ آپ ایک کومیس کرنا ہمارے لئے خوشی ثابت ہوتی ہے تو پلیس کومیس کر کے ضرور بتائیے گا اور ٹرائے بھی کیجئے گا کس طرح بنتے ہیں دیکھئے یہ کتنا زبردست سکلر آگیا ہے ہمارے پائےوں کا اب اچھے سے مس کر دیں گے اور مزید میں اس کو آدھے گھنٹے کے لئے پکاؤں گے دیکھئے یہ آدھے گھنٹہ ہو گئے ہمارے پائے اور پکتے پکتے دیکھئے کتنا زبردست اس میں سے روگن نکل آیا ہے اور اچھے سے ہمارے پائے گل بھی گئے زبردست سے مشارہ بری زبردست خوشبو آ رہی ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے دیکھئے ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے بری زبردست لگ رہے ہیں پائے آپ بنائیے گا بتائیے گا کس طرح بنیتے اور آپ لوگ ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا برائی زبردست بنتے ہیں یہ پائے اور جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے وہ مجھے خاص کا زعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ